السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹپس آف میڈیسن تو دوستو آج میں آپ کو ایکسل ٹیبلٹ کے بارے میں مکمر رہو دینے والا ہوں ایکسل ٹیبلٹ کے اندر کونسل سالٹ ہے اس کو کن فنکشن میں استعمال کر رہا جاتا ہے اور اس کے کیا فائد ہے اس کے کیا سائی ایڈ فیٹ ہو سکتے ہیں دوستو آپ کو اپنے ویڈیو بتانے والا ہوں جو از رات ہمارے چینل پر نوی ہیں پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی پر لینکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی انفرومیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی طرف دوستو ایکسل ٹیبلٹ جو اسامی کمپنی کی بہت ہی مشہور اور میاری پروڈیکٹ ہے جس کے اندر جو سالٹ ہے وہ لینسولائیڈ ہے اور یہ دو قسم کی سٹرانتھ میں ہوتی ہے چار سو امجی میں ہوتی ہے اور یہ خاص طور پر انٹی بکٹیری انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کرایا جاتا ہے تو دوستو یہ بہت ہی ہیوی قسم کی انٹی بائٹک ہے یہ کسی بھی قسم کی کوئی انفیکشن ہو یا پھر کوئی زخم ہو یا پھر کوئی دانے وغیرہ ہو یا پھر گندرونی کوئی انفیکشن بن گیا اس کو فورا نہیں ختم کر دیتی ہے جہاں پہ عام روٹین میں انٹی بائٹک کام نہیں کر پاتے وہاں پہ لینسولائیڈ فارمولا جو ہے یہ فورا نہیں اس کو کور کرتا ہے تو جیسے کہ عام روٹین میں ہم دیکھ لیا ہے آپریشن کے بعد ہے اگمنٹن ٹیپ یا پھر نارمل روٹین میں سیف اگلیم یا پھر موکسی فلاکسسین سالٹ جو ہے ڈاکٹر ہزرا ریکمنٹ کرتے لیکن ان سے جو لخم جو ہیں یا پھر انفیکشن ختم نہیں ہو پارا تو اس کو لینسولائیڈ فارمولا جو ہے اس کو فورا نہیں ختم کر دیتا ہے تو یہ بہت ہی ہیوے قسم کی انٹی بائٹک ہے آپ کے جسم کے اندر کسی بھی قسم کو انفیکشن ہو زخم یا پھر کوئی پس وغیرہ اس کو فورا نہیں ختم کر دیتا ہے تو خاص طور پر شوگر والے مریضوں میں بہت زیادہ انفیکشن بن جاتا ہے جیسے کہ چھوٹے سے دانے سے ان کا وہ دانے سے انفیکشن بڑھتا ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ جو ہے زخم کی شکل اختیار کر جاتا جو کہ عام انٹی بائٹک سے ختم نہیں ہوتا تو اس کو لینسولائیڈ فارمولا آپ استعمال کروا سکتے ہیں وہ آپ کے جو ہے کسی بھی قسم کے انفیکشن کو زخم کو جو ہے فورا نہیں ختم کر دے گا خاص طور پر شوگر والے مریضوں کے لیے بہت نیاب اور مفید چیز ہے یہ آپ ان کو استعمال کرا سکتے ہیں اور یہ ہر قسم کے انفیکشن کے لیے ہے مثلا کان کے ناک کے گلے کے کسی بھی انفیکشن کے لیے ہے جو کہ عام روٹین میں کسی بھی انٹی بائٹک سے ختم نہیں ہو پا رہا تو آپ اس کو لینسولائیڈ فارمولا استعمال کروا سکتے ہیں ان سے فورا نہیں یہ کور ہو سکتا ہے تو اس کی جو ڈوزلز کے بارے میں آپ کو بتاتا جو لو نارمن روٹین میں ایک ٹیبرٹ روزانہ استعمال کرتے ہیں یا پھر زیادہ انفیکشن کی وجہ کی بنیان پر آپ اس کی دو ٹیبرٹ صبح ایک شام کو استعمال کرا سکتے ہیں یا پھر اس کی جو مزید ڈوزلز کے بارے میں آپ اپنے ڈوکٹر کے حضائیت کے مطابق اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس کی جو مین ڈوزلز اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے سیڈ فیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی جو سیڈ فیکٹ ہیں وہ نارمن صحیح ہیں کوشش کریں کہ آپ اس کی انٹی بیٹر کو دودھ یا چاہ کے درمیان جو ہے اس کو وقفہ رکھیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری انفرمیٹر ویڈیو پساند آئیے ہوگئے اگر پساند آئیے تو اس کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ خوش رہے ہیں